بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اشمعین عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بخش چانے والا کوئی حاجت مانگنے والا فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دو رکعات نفل پڑتا رہے تو فرض رکعات کے ایک سجدے کے برابر نہیں اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا ان کو قبر میں منکر نقیر نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اس طرح انتیس دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا یعنی تراوی کی نماز پڑی دن میں روزہ رکھا تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر دو نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا جہنم کو ہم پہ حرام کیا جنت کو ہم پہ واجب کیا اصل تو عید خوشی کی عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے باقی جو اداسیاں ہیں ڈپریشنیں ہیں اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے اور دنیا کی ایسی دور جس نے اپنے آپ کو بھی بھولا دیا ہے اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے اور عید اس کی بھیک ہے اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے ہمیں اپنے ملک سے اپنی نسل سے آپس کے نفرتیں حسد بغض یہ مٹانے ہوں گے تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گے آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخف فرماتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراک نہیں پڑھتے تھے اس دن باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراک پڑھتے تھے لیکن اس دن آپ اشراک نہیں پڑھتے تھے غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے کوئی میٹھی چیز خجور ہی عام طور پر ہوتی تھی خجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے پھر وفوت سے ملاقات کرتے تھے سرداروں سے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اس میں کچھ کھانوں کا احتمام بھی ہوتا تھا اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی ملاقاتیں کرنا کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کو خوشی سے ملنا یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا اسلام جعوید بھائی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں دونوں لازمی پیپر ہیں ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ دو لفظ دورا رہے تھے السلام وما ملکت ایمانکم میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو پورا نہیں کر سکتی ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے تب جا کر ایک موت دل معاشرہ وجود میں آتا ہے پوری امت اس چیز کا شکار ہے چونکہ جب بددیانتی اور جھوٹ اور ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پورا معاشرہ ہی گناہگار اور مجرم بن جاتا ہے صرف حکمرانوں کی بات نہیں رہتی یہ تو ایک سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بارشیں موقع پر دیتا ہوں حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں تو پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارشیں بے موقع کرتا ہوں حکومت میں اہلوں کو دیتا ہوں اور پیسہ میں بخیلوں کو دیتا ہوں تو جب معاشرے میں عمومی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس چیز کے مجرم نہ صرف حکمران ہیں نہ صرف بخیل لوگ ہیں بلکہ تمام طبقات امت کی اجتماعی کوتا ہی میں یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اس میں ہم سارے ہی ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانی کی بجائے اپنے اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ ہر آدمی اپنے عیب دیکھے اپنی کمیہ دیکھے اور انہیں دور کرنے کی وہ کوشش کرے تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے کہ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانت داری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا کوئی موہ پہ مل رہا تھا تو آپ نے فرمایا ما یحملکم آلا حذا یہ کیا کر رہے ہو وہ کہلنے کے یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے فَلْيُسْتِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے فَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ جو ہمیشہ آمانتداری سے کام لیتا ہے کبھی دھوکہ فراد نہیں کرتا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسی اپنے ہوں غیر ہوں مسلم ہوں نون مسلم ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیر اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے بل موسیقی 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 امید تو کبھی چھوڑنے نہیں چاہیے جیسے دیکھیں مریض کے ساتھ ڈاکٹر آخری حد تک جان مارتا ہے اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے پھر باقی جس کے نصیم میں موت ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کبھی بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ مر جائے گا تو ہم اللہ کی رحمت سے بلکل نا امید نہ ہوں مایوس نہ ہوں مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے اچھا لباس پہنو میں قیمتی نہیں پہنتا ہوں قیمتی لباس نہیں پہنتا ہوں کدھر گئی مواتا کپڑے اس لیے پہننا کہ اچھے نظر آئے ہیں آپ خوبصور نظر آئے ہیں ہمارے پتے ہیں مولوی کے بارے میں کیا تاثر ہو کہ اس کے میلے کپڑے ہوں اور وہ پرانی سائیکل پر چڑھا ہوا اس کا مڈگاڑ بھی کوئی نہ ہو اور اس کی بریکیں بھی کوئی نہ ہو اور وہ پاؤں سے بریک لگاتا ہو یہ تو ہے مولوی اور جس کے کپڑے اچھی ہوں گھر اچھا ہو سواری اچھی ہو وہ مولوی ہے مجھے ایک نوجوان نے پکڑ لی تم کیسے مولوی اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھتے ہو اور اتنے تمہارے پاس چیداد ہے مولوی تو سائیکل پہ ہوتے ہیں یہ انگریز نے تاثر بٹھایا ہمارے نسل میں مولوی کے بارے تو میں مہنگے کپڑے نہیں پہنتا ہوں میں ساف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں اور ساف رہنے میں جب مدر سے آتا ہوں آپ کو دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ سارے ماشاءاللہ اجلے اجلے نظر آتے ہیں اور کوئی ماشاءاللہ نسواری کوئی نہیں ہے سارے صاف ستھرے خوش بودار تو اچھے لگتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ گھر جاؤ جن کی شادیاں ہیں بہت اپنا خیال کرو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انا اتزیین لزوجتی کما احب انت تزیین لی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جیسے میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے لئے میک اپ کرے میں بھی اپنی بیوی کے لئے میک اپ کرتا ہوں اور اللہ کے نبی نے عورتوں اللہ کے نبی نے واضح فرمایا تزیین لنسائکم اپنی بیویوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرو یہ عین دین ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو بھیجا وہ گئے ہوئے تھے اونچرہ نے ثم ادبرا وہ جب صحابی واپس اب پیچھے لمبی حدیث ہے صحابی واپس ہے تو دو پرانی چادریں ان کے اوپر تھے فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اما لہو ثوبان غیر حاضین تو آپ نے کہا اس کے پاس اور کپڑے کوئی نہیں ہیں اس نے پرانے پہنے ہوئے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ لہو ثوبان فی العیبت کسوتہو ایجاہما من کہا یا رسول اللہ اس کے عیبہ وہ بیگ کو کہتے ہیں بیگ عیبہ یہ چھوٹا بیگ حاقیبہ اس کے بیگ میں ہیں کپڑے دو میں نے اس کو دیئے ہیں تو اپنے فرمہ سے بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کپڑے پہنے آپ نے کہا اس کی گردن ماری جائے کیا اب اس میں یہ خوبصور نظر نہیں آرہا فَسَمْيَاهُ الرَّجُلْ فَقَالَ يَا رَسُولُ الْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آپ نے تو مزاکن کہا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کو آپ دعائی دے دیں کہ میری اگر گردن ماری جائے تو اللہ کے راستے میں ماری جائے تو فَقَالَ الرَّسُولُ صلی اللہُ الْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو صاف ستھرا رہنا اچھا رہنا لوگ آپ کو پسند کریں آپ کے پہلا تاثر لباس کا ہوتے ہیں خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں اپنے آپ کو آراستہ رکھو کسی جگہ جانو میرے نبی نے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے وہ فود سے ملنے کے لیے تھے کے نہیں تھے تو یہ تصوف کی لائن سے آئی ہے رہبانیت کہ وہ حضرت کے تو پیواند لگے ہوتے ہیں اور حضرت تو مٹی کے پیالے میں ہی کھانا کھاتے ہیں وہ یہ حضرت کی باتیں حضرت کے پاس رکھو وہ دیکھو جو میرے نبی نے بتایا اور کر کے دکھا ہے حضرت تو سب کیا الگ الگ میں تمہیں سیرت سے جوڑنا چاہتا اقابر کی عظمت کے بغیر دین مکمل نہیں یاد رکھو اللہ معاف کرے کہ میں کسی بھی اقابر امت کی توہین کروں لیکن اقابر امت کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں نمونہ صرف نبی کی ذات آئیڈیل صرف نبی کی ذات لقد قانا لکم پھر آگے فی سبحان اللہ ایک لقد پھر لکم اور فی رسول اللہ ایک ہستی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی وہ ہیں محمد مصطفیٰ محبتیں بانٹھو محبتیں تقسیم کرو نفرتوں کی آگ کو بجھاؤ اور اسلام پیش کرو اسلام اسلام پیش کرنے کی مثال میں کہتا ہوں بھائی جو پانچ وقت ناماز پڑے گا اللہ اسے جنت میں جگہ تا فرمائے گا یہ تو ہو گیا اسلام اور مذہب کیا یہاں ہاتھ نہیں باندھنے یہاں باندھنے نہیں یہاں نہیں باندھنے یہاں باندھنے یہ ہو گیا مذہب تو مذہب کی تبلیغ نہیں کرنی اسلام کی تبلیغ کرنی اپنی ذات کے لحاظ سے میں بار بار دور آتا ہوں کہ میری بات کو کوئی غلط نہ لے جائے اپنی ذات کے لحاظ سے ہم امام ابو حنیفہ کے فتوہ کو مانتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی وہ تعبیر جو اکابر دیوبند نے کی ہے اس کو ہم راجے مانتے ہیں راجے یعنی زیادہ صحیح مانتے ہیں باقی سب کی عزت کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں سب کو سلام کرتے ہیں ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ مولنا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خانبر علوی تو حضرت تھانوی اس پر شدید ناراض ہو حضرت تھانوی کیا تو فوری پکڑ ہوتی تھی نا کہ اتنے بڑے حالم کو اس طرح بے عدوی سے پکاتے ہیں ہم تو اپنے اکابر کے ہی نہیں سیرت اور اخلاق نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح سلوک کیے ہیں آج جو ہو رہا ہوئی ڈھول گلے میں ڈال کے بجائی جارہے بجائی جارہے تو وہ ایک جروح جا رہا تھا نہیں چلے وہ ایک نے کسی سے پروچھ لیا بھائی کس کی نہیں چلے گی کہ مجھ کچھ پتہ نہیں بس نہیں چلے گی کہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں چلے گی میں میں کہا رہا ہوں نہیں چلے گی تو بھائی ایسے نہ بنا آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا ابو ذر ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور عجر میں ان کا وزن بے شمار روزات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں کہا یا رسول اللہ کیا کہا ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق ایک چھپ رہے نا السکوت آپ نے کہا سکوت آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے اور اچھے اخلاق ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرو ایک ایک مہینہ اتنی احتیاط فرمائے اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں چار آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے وَعَلِيُّمْ مِنْهُمْ وَعَلِيُّمْ مِنْهُمْ وَعَلِيُّمْ مِنْهُمْ اب نے تین دفعہ فرمائے اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے تو کون ہے یا رسول اللہ اب نے کہا علی سلمان ابو زر اور مقداد تو ابو زر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو ساری صحابہ سے محبت کرتا ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ سب کے لئے جنت کا وعدہ ہے لیکن یہ چار کا خاص طور پر نام لے کر فرمائے پھر حضرت علی کا نام تین دفعہ دہرائے اہمیت بیان کرنے کے بچو میری یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے صرف اس درس کی نہیں کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھیں جہاں رشتے قریب کے ہوتے ہیں وہاں زبان پہ قابو پانا مشکل ہوتے ہیں کوئی پرائہ گالی بھی نکال دے تو آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اپنا اوے بھی کر دے تو دل پھٹ جاتے تو اپنوں میں پھر خاص طور پر بعضوں کی شادیاں ہو چکی ہیں بعضوں کی ہوں گی بیوی اور خاونت کے رشتے میں بچو محبت کو باقی رکھنا اور غسن سلوک کو باقی رکھنا اور میٹھے گول کو باقی رکھنا یہ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا یعنی تراوی کی نماز پڑی دن میں روزہ رکھا تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر دو نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرہ شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا جہنم کو ہم پہ حرام کیا جنت کو ہم پہ واجب کیا اصل تو عید خوشی کی عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے کوئی میٹھی چیز خجوری عام طور پر ہوتی تھی خجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے پھر وفوت سے ملاقات کرتے تھے سرداروں سے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے اس میں کچھ کھانوں کا احتمام بھی ہوتا تھا اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی ملاقاتیں کرنا کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا سب کو خوشی سے ملنا یہ عد الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا باقی جو اداسیاں ہیں ڈپریشنیں ہیں اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے اور دنیا کی ایسی دور جس نے اپنے آپ کو بھی بھولا دیا ہے اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے دورنا رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے اور عید اس کی بھیک ہے اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے ہمیں اپنے ملک سے اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں حسد بغض یہ مٹانے ہوں گے تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے مطالق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں دونوں لازمی پیپر ہیں ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ دو لفظ دورا رہے تھے السلام وما ملکت ایمانکم میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں اخلاق کو عبادت کی کمی پور نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو پور نہیں اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے تب جا کر ایک موت و دل معاشرہ وجود میں آتا ہے ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا کوئی موہ پہ مل رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو وہ کہلنے کے یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے جو ہمیشہ امانتداری سے کام لیتا ہے کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسی اپنے ہوں غیر ہوں مسلم ہوں نون مسلم ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیر اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے دنیا کے لئے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس قوم میں انصاف دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ عروج دے گا وہ مسلم ہو یا نون مسلم ہو اور جن ملکوں میں قوموں میں بددیانتی ہوگی ظلم ہوگا جھوٹ ہوگا وہ زوال کا شکار ہوں گی ساری ویسٹرن دنیا تو لیڈ نہیں کر رہی ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہماری طرح ہی ظلیل ہیں اور ہماری طرح ہی وہ خوار ہیں چند ایک ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی ریائت کی ہے تو وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں لیڈنگ موڈل میں ہیں تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ قانون ہے کہ سچائی دیانتداری اور انصاف قوموں کو اونچا لے جائے گا آخرت میں اللہ تعالی نے اعلان کیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ أَن يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْعَا آخرت میں کامیابی کا آخری فیصلہ ایمان پہ ہوگا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ میں جسے چاہوں معاف کر دوں تو ہماری باون کے قریب اسلامی ریاستے ہیں اس سب بری طرح اس زوال کا شکار ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ تین ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں السلام علیکم قسم رب دی ہے میں نو سب تو پیارا یار رسول اللہ بڑی غصرت ہمیں کھڑ دی پڑا چاہے گھشوز گھوشوائی م tax گھ خوم رب دی 손 hacia Co گھوش говорی آپ ورگ گھوش آپ موسیقا 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 تی وڑے آن نا تسبا